مبارک و سلیم و سیدنا حسن و سیدنا حسن دنیا کی تمام دیکھنے والوں کو تمام چاہنے والوں کو تمام پیار کرنے والوں کو اور جہاں جہاں اس وقت مجھے سنا اور دیکھا جا رہا ہے میری جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم ایک بار پھر ناظرین آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں رائیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکتلی علیہ الرحمہ کی تعلیف اسماء نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اس مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں سیدنا المرغب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سردار ترغیب دینے والے درود درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علی پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ آئے نوجوانوں سے جو نکاح کی ذمہ داریوں کو اٹھانی کی طاقت رکھتا ہے اسے نکاح کر لینا چاہیے کیونکہ نکاح نگاہ کو نیچے رکھتا ہے نظر کو بہکنے سے اور جذبات کو بے لگام ہونے سے بچاتا ہے ناظرین اکرام آج آپ جانتے ہیں فرسٹ ڈیسمبر ورلڈ ایٹس ڈے اور آج ہم نکاح کی فضیلت اور بدکاریوں کی جو تباہ کاری ہیں اس پر گفتگو کریں گے باتی ناظرین اکرام اسلام آپ جانتے ہیں دین فطرت ہے اسلام اصل میں نیچر ہے کہ جہاں اسلام نے انسان کو ناجائز شہوات اور بدکاری سے روکا ہے وہیں فطری جذبات اور خواہشات کی تکمیل کے لیے نکاح کی صورت میں جائز طریقہ بھی بتلا دیا ہے تاکہ ایک طرف تو معاشرہ بدکاری سے محفوظ رہے اور دوسری طرف انسان اپنی نسل کو مچنے اور منقطع ہونے سے بچاتے ہوئے اپنے ڈی این اے کو اپنی اولاد و نسل کی شکل میں بڑھتے ہوئے اور پھلتے پھولتے ہوئے دیکھے یہ وجہ ناظرین کہ اس دنیا میں اللہ نے جو سب سے پہلا رشتہ اتارا وہ میاں اور بیوی کا حسین ترین رشتہ ہے جسے قرآن نے انتہائی خوبصورت انداز میں ہنہ لباس لکم وانتم لباس لہنہ کہہ کر ویان کیا اور وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو یعنی سارے رشتے ان دو رشتوں کے بعد وجود میں آئے یہ اتنا پاک اتنا متاہر اتنا مقدس اور اتنا حسین رشتہ ہے ناظرین جو انبیاء اکرام علیہ السلام اور ہمارے پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے نکاح وہ حسین بندھن ہے ناظرین جو بدکاریوں کے راستوں کو بند کر کے ایمان اور سلامتی اور پاکیزی کے دروازے کو کھول دیا کرتا ہے چونکہ اسلام کردار کی پاکیزگی نسل کی پاکیزگی معاشرے کی پاکیزگی اور آخرت میں بندے کی نجات چاہتا ہے لہٰذا وہ معاشرے کو بھی اس طرح شترے بے مہار نہیں دیکھنا چاہتا کہ جہاں مرد اور عورتیں جنسی تسکین کے لیے جانوروں سے بھی بتر ہو کر کسی بھی حد سے گزر جائیں یاد رکھیں ناظرین جب معاشرے میں نکاح نہیں ہوں گے یا بروقت نکاح نہیں ہوں گے یا نکاح کو مہنگہ ترین اور مشکل ترین بنا دیا جائے گا جیسا کہ آج ہم نے بنا دیا ہے یا نکاح کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کیا جائے گا جیسے بوائی فرینڈز گرل فرینڈز یا پارٹنر کا جو تصور جس کو آج بہت زیادہ ابھارہ جا رہا ہے یا نکاح کے انسٹیوشن پر سوال اٹھایا جائے گا جیسے ماذ اللہ آج یہ کہا جاتا ہے یہ تو مغلوں کے دور میں رائج ہوا تھا جیسا کہ آج شمہ بردار اس علم کو بلند کیے ہوئے صاحب کہ نکاح کے انسٹیوشن کو ختم کیا جائے یعنی مغرب کے پروردہ اور ان کے غلام موں سے جھاگ نکال نکال کر یہ بکواس کرتے ہیں کہ نکاح کی ضرورت ہی کیا ہے صاحب پارٹنرز بن کر بھی رہا جا سکتا ہے تو یاد رکھی ناظرین خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ حاکم بدن اگر یہ نظریہ عام ہو گیا تو پھر معاشرہ تباہی کا شکار ہوگا یہ میرے جملے نوٹ کر لیجئے معاشرے میں بیرا روی بڑھے گی اور بیرا روی ناظرین دراصل وہ سمجھ لیجئے کہ آگ ہے جس کی کوک سے بدکاری جنم لیتی ہے اور پھر بدکاری ایک وقت میں کئی کئی تباہ کن مسائل کو پیدا کیا کرتی یاد رکھیں ناظرین بدکاری کو دنیا کے ہر مذہب میں بدترین گناہ اور جرم قرار دیا گیا ہے اور دنیا کا کوئی بھی مذہب بدکاری کو سپورٹ بھی نہیں کرتا نہیں اس کو پروموٹ کرتا ہے مگر افسوس آج کے اس دور میں افت و پاک دامنی اپنی قدر و قیمت کھو چکی ہے ہر جگہ اس کا مزاق اڑایا جا رہا ہے بالخصوص جو مغرب آج اپنی ترقی پر بڑا نازہ ہے وہ اس حریم سے بہت زیادہ تجاوز کر چکا ہے ناظرین بلکہ ان میں سے اکثر اس نظریہ کے حامی ہو گئے ہیں کہ عورت اور مرد آخر حیوانی تو ہے صاحب انسان دوڑی ہے حیوانی ہیں کیا حیوانوں کو جوڑوں میں یعنی نکاح اور دائمی نکاح کے ساتھ جو رہنا چاہیے یعنی یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ صاحب ایسا نہیں ہونا چاہیے اس لئے جب تک چاہو پارٹنر بن کر رہو جس طرح سے چاہو جنسی تسکین کو پورے کرتے رہو اور جب جی بھر جائے تو اپنے راستوں کو جدا کر لو اور جانوروں کی طرح کسی اور جگہ پر مو مارنے چلے جاؤ نتیجہ تناظرین آج مغرب میں میریج انسٹیوشن مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے ویسٹ والے بھی اس وقت مجھے سن رہے ہیں توجہ سے سنیے میریج انسٹیوشن میں جانتا ہوں کہ مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے اکثر بچے اپنے باپ کا نام تلاش کرتے نظر آتے ہیں عجیب عجیب بیماریاں نفسیاتی امراض اور جرائم جرم لے چکے ناظرین حالت یہ ہو گئی ہے کہ ایڈز جیسی جان لیوہ بیماریوں سے بچاؤ کے لیے یورپ امریکہ برطانی اور ان جیسی ترقی آفتہ معیشہ تو ایون انڈیا میں ناظرین نوجوانوں میں محفوظ جنسی آداد کو فروغ دینے کے لیے سکولوں اور کالیجوں میں نصاب پڑایا جاتا ہے سن کے حیرت نہیں ہونی چاہیے ناظرین آپ کو یعنی وہ آج بھی بدکاری کو روک کر شادی جیسے جائز اور حلال راستے کی طرف بچوں کے ایڈوکیٹ نہیں کرتے بلکہ اس بات پر ایڈوکیٹ کر رہے ہیں کہ محفوظ بدکاری کیسے کی جائے اور یہی سب کچھ ناظرین وہ ہمارے معاشرے میں یعنی پاکستانی معاشرے میں خاکم مدین دیکھنا چاہتے ہیں جبکہ اسلام تو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ایمان کی محفوظ آبیاری کیسے کی جائے آخری جملے ادا کرنا ہوں ناظرین اس کے بعد کوئی بات کہنے کی ضرورت مجھے نہیں ہوگی کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سانے چودہ سو برس پہلے فرما دیا تھا کہ جب بندہ نکاح کر لیتا ہے تو اس کا آدھا دین کامل کر لیتا ہے اب اس کو چاہیے کہ نصف دین میں اللہ تعالی سے ڈھرتا رہے نکاح کی طرف آئیے صاحب نکاح کی طرف آئیے معاشرے کو بدکاری کی طرف نہ لے کے جائیے تین شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں جو یقیناً کسی تعرف کی محتاج نہیں ہیں تین شخصیت ہمارے انتہائی قابل اعترام بزرگ شخصیت ممتاز عالمی دین ماشاءاللہ پیر سید شمس الرحمن مشدی صاحب پیر صاحبیں سید صاحبیں اور ان کے ساتھ ساتھ تشریف فرمائے ممتاز عالمی دین جناب پروفیسر بشارت صدیق ہزاروی صاحب آپ تینوں احباب کو خوش آمدید اسلام علیکم آغاز آپ سے کرتے ہیں پروفیسر صاحب انتہائی اہم ترین موضوع اور چونکہ ظاہر ہے فرٹس دیسمبر بھی ہے ورلڈ ایٹس دی بھی ہے تو ظاہر ہے جب ایچ آئی وی وائرس اگر خدا نہ خاص طور پوزیٹیو آ جائے اور اس کے بعد اس صورت حالی عرض تک چلی جائے تو اس کی ایک بہت بڑی وجہ جو ہے وہ جنسی بیراروی ہے آج پروگرام کرنے کا مقصد بھی ہے صاحب چونکہ آپ کو مغرب والے بھی سن رہے ہیں اور میں آپ کو ایک جملہ ابتدا میں عرض کرنا چاہتا ہوں میں نے کئی فیملیز کو وہاں پر دیکھا ہے خاص طور پر امریکہ میں یعنی مسلمان فیملیز اب پریشان ہیں کہ بچیاں جو ہیں وہ ظاہر ہیں ان کے ہاتھوں سے نکل گئی ہیں بچے ان کے ہاتھوں سے نکل گئی ہیں وہی پارٹنرز کا جو تصفہ رہے ہیں بہرحال سب سے پہلے قرآن پاک کی روشنی میں نکاح کی فضیلت و اہمیت اور اس کے آقامات کی آئیں یہ ذرا تمام سننے و خاص طور پر ہمارے مشرق اور مغرب کے دیکھنے والوں کو بتائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد محترم جنید اقبال صاحب آپ نے بڑے ہی خوبصورت انداز میں لوگوں کے قلب و ذہن پر دستک دی ہے خدا کرے کہ یہ الفاظ لوگوں کے دلوں میں اتریں اور وہ اس حقیقت کو جاننے کی کوشش کریں کہ نسل انسانی کو کس طرح بقا اور استحکام کی طرف شرم و حیاء کے دائرے میں عفت و پاک دامنی کے ساتھ سکونِ قلب کے حصول کی نعمت کے ساتھ ہم آگے بڑھا سکتے ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پروردگارِ عالمین نے اعلان فرمایا کہ اللہ وہ ہے جس نے پانی سے بشر کو تخلیق کیا پھر اسے نصب والا اور سسرال والا بنایا وکان رب کا قدیرہ اور تیرے رب کی قدرتوں کا کیا کہنا ہم قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ وہ اعلان کرتا ہے اس کے بعد تمہیں قوموں اور قبیلوں میں اس لیے بانٹا کہ ایک دوسرے کی پہچان کر سکتے ہیں اب نسل انسانی کی بقا اور استحکام کی خاطر دنیا انسانیت پر اسلام کا جو احسان عظیم ہے وہ نکاح ہے آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے اللہ نے حضرت حویٰ علیہ السلام کو بنایا اور پہلا رشتہ میاں رشتہ پہلا رشتہ اور آدم علیہ السلام نے جب اپنی جنس کو پہلی دفعہ دیکھا اور ان کی طرف ان کی رغبت گئی تو اللہ کریم نے فرمایا کہ آدم ٹھہرو یہ بنائی تمہارے لیے ہے لیکن اس کے لیے نکاح ہوگا اور اس نکاح کے لیے آدم علیہ السلام سے کہا گیا کہ حق مہر یہ ہے کہ تم اس ذات اقدس پر جن کے لیے میں نے اپنے آپ کو رب ہونا ظہر کیا ہے ان پر صلات و سلام پڑھ لو اب اس نکاح کے ساتھ جس پاک دامنی افت مغابی کے ساتھ انتہائی خوبصورت انداز میں نسل انسانی کا آغاز ہوا آج ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ آخر ہمارے کوئی ابتدا بھی ہے اور انتہا بھی ہے ایک جملہ قطع کلام کی معذرت اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کائنات کے پہلے انسان آدم علیہ السلام نبی ان کے ذریعے سے اللہ تعالی نے بنیادی طور پر رہتی دنیا تک یہ کوڈ آف کنڈک بتا دیا کہ یہ رشتہ جو ہے مرد اور عورت کا یہ اگر حسین ہوگا یا پاکیزہ ہوگا تو می اور بیوی ہونے سے ہوگا نکاح سے ہوگا بلکہ اللہ رب العزت نے اس پر تمام الہامی کتابیں خواب و زبور ہے انجیل ہے قرآن ہے اور تورات ہے ان تمام الہامی کتابوں میں یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ نسل انسانی کا آغاز نکاح کے ساتھ اور پھر ابتدا میں نظریہ ضرورت کے تحت آدم علیہ السلام کے گھر آج بیٹا اور بیٹی پیدا ہوئے ایک ہی دن میں اللہ نے انہیں اپنی قدرت سے جوان کر دیا اب اگلے دن جو پیدا ہوئے آج پیدا ہونے والوں کا اگلے دن پیدا ہونے والوں کے ساتھ نکاح ہوا اور اس نکاح سے ہٹ کر کابیل کے ساتھ اقلیمہ تھی کابیل کا معاملہ آتا ہے تو اس وجہ سے دنیا کے اندر فساد کا آغاز ہو گیا اور کہہ دیا گیا کہ یہ فساد پوری انسانیت کے لیے فساد ہے اس فساد سے بچنے کے لیے پہلی سیڑھی اسلام نے نکاح کی اتا کی اس نکاح کے بغیر اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ کائنات کے اندر امن اور سکون لائے جا سکتا ہے تو ان خیال استو محال استو جنو یہی حالت ہوگی جو آج حیوانگی کی تمام حدیں ہم پھلانگتے ہوئے انسانیت کو شرما دینے والے کاموں سے زلط اور رسوائی کی طرف ہی نہیں طرح طرح کے عذابوں میں مبتلا ہو رہے ہیں اچھا ایک بات پروفیسر صاحب آپ دیکھیں کتنا حسین اس رشتے کو قرآن نے کیا خوبصورت اندار ہنہ لباس لکم وانتم لباس اللہ ہنہ تم ان کے لباسوں وہ تمہارے لباس ہیں یہ تو جب ہم فوائد کا ذکر کرتے ہیں تو ان کے اندر آتا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حکم دیا وَنْكِهُ الْعَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ اپنے کماروں کے نکاح کرو پھر فرمایا فَأَنْكِهُ مَا تَعْبَ لَكُمْ کہیں فرمایا فَأَنْكِهُنَّ بِعِذْنِ اَحْلِهِنَّ کتنی مرتبہ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق و مالک مندوں کو حکم دے انسان کو پانی دینے والا انسان کو آکسیجن دینے والا انسان کو سورج کی حرارت سے پکا کر غلے دینے والا درست درست انسان کی قدرت اور عظمت سے آری ہو کر انسان اپنے آپ کو سب کو سمجھ کر اس طرح حیوانیت پر چل پڑے نکاح کو اہمیت نہ دے ہم نے بھی اہلِ ایمان نے بھی نکاح کو اس انداز میں نہیں رکھا جس کی وجہ سے خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں اچھا وہ کیا ہے اب قرآنِ کریم نے کہا کہ نکاح کیوں کیا جائے کہ عفت اور پاک دامنی معاشرے کے اندر پیدا کی جائے عفت اور پاک دامنی کا جو دنیا انسانیت کے لیے ایک قیمتی جوہر ہے وہ نکاح کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا اسی لیے حکم دیا کہ جو نکاح کی طاقت نہیں رکھتے اپنے آپ کو عفت معابی کے دائرے میں رکھیں اور اس وقت تک روزے رکھتے رہیں جب اس قابل ہو جائیں اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے تو پھر وہ نکاح کی طرف آئیں اسی طرح نکاح بقائے نسل انسانی کے لیے معاشرے میں محبت اور رحمت کو عروج ادا کرنے کے لیے جَعَالَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّتَمْ وَرَحْمَا تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس بقا اور استحقام کے لیے جو طریقہ دیا اس سے بہتر طریقہ سے ممکن ہی نہیں اچھا ایک بات تو آگئی اب ظاہر ہے یہ تو قرآن پاک نے مکمل طور پر یوں سمجھ لیجئے کہ میں تو یہ کہوں گا کہ نسل انسانی کو ایک چارٹر دی دیا یہ اللہ کا ورڈکٹ ایک چارٹر کی صورت میں ہے کہ اگر ایک اچھا پاکیزہ ستھرا معاشرہ چاہتے ہو نسل انسانی کی بقا چاہتے ہو تو راستہ ہی ہے اچھا ایک چارٹر سرکار علیہ السلام نے اپنے آدھی سے مبارکہ کی صورت میں دیا ہے اور وہی ایک چارٹر ہمیں نظر آتا ہے سرکار علیہ السلام نے اپنے عمل کے ذریعے سے اور صحابہ کو جس انداز سے پریچ کیا آپ نے وہ کچھ واقعات بھی ملتے ہیں بتائیے ذرا پیسا بسم اللہ الرحمن الرحیم یونیت بھائی نائنٹی ٹو نیوز کو یقیناً مبارک بات دینی چاہیے کہ ایڈز کے حوالے سے دن میں انہوں نے ایسی چیز کا انتخاب کیا ہے جو ایڈز کا ہی سب سے بڑا صدباب ہے بالکل صحیح اور یہ حسن انتخاب ہے یقیناً اب آپ کا سوال ہے کہ قرآن کے حوالے سے قبلہ پروفیسر صاحب نے بات کی تو حدیث مبارکہ اور سنت مبارکہ کے حوالے سے اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت ہمیں اپنے ناظرین تک پہنچانے کا شرف حاصل کرنا ہے میں اس حوالے سے آقا کریم علیہ السلام و تسلیم کی حدیث مبارکہ کا جب مطالعہ کرتا ہوں تو بے شمارہ حدیث ہے جن میں آقا کریم نے نکاح کی فضیلت کے حوالے سے نکاح کے ذریعے جو فوائد آصل ہوتے ہیں ان کے حوالے سے اور نکاح نہ کرنے کی وجہ سے جو نقصانات ہوتے ہیں ان کے حوالے سے اپنی کریمانہ زبان سے خیرات اتا فرمائیے ایک بات تو یقیناً کلیر ہے کہ آقا کریم علیہ السلام و تسلیم کا ہر فرمان ہی قرآن مجید کی تشریح و تفسیر ہے بے شک اور اس سے بہتر یقیناً کوئی تشریح و تفسیر نہیں ہے جو سازے قرآن اتا فرما دے کوئی دوسری بات تو جب قرآن نے اس موضوع کو اتنی اہمیت دی ہے تو یقیناً آقا کریم علیہ السلام و تسلیم کے پاکیزہ ملفوظات میں بھی اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے میں زیادہ تو نہیں لیکن حصول برکت کے لیے پانچ حدیث کا تذکرہ کروں گا اس حوالے سے باکہ وہ منٹوں کی تعداد بھی پوری ہو جائے اور برکت بھی ہو جائے اور نسبت بھی یقیناً پانچ کی بڑی کمال کی نسبت ہے سب سے پہلے تو جب فضیلت کے باب میں ہم آتے ہیں نکاح کے حوالے سے تو آقا کریم علیہ السلام تو وہ تسلیم کا وہ فرمان بڑا کلیر ہے اور الحمدللہ یہ عام بھی ہے لوگوں میں اگرچہ لوگ اس کا معنی اور مفہوم نہیں سمجھتے لیکن لفظ یقیناً پہنچے ہوئے حضور نے سیدھا ارشاد فرما ان نکاح من سنتی آہا سبحانہ فمن رغب ان سنتی فلیسہ من کیا کہنے سبحانہ اب جب ایک چیز حضور نے کہہ دی کہ یہ میری سنت ہے اور یہ ہر خطبے میں پڑی جاتی ہے ہر خطبے میں پڑی جاتی ہے اب ذرا شرع شریف میں یہ دیکھیں کہ آقا کریم علیہ السلام کے اسوہ کی اہمیت کیا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اسوَةٌ حَسَنَا یعنی بہترین راستہ اس کائنات کے لیے اگر کوئی ہو سکتا ہے تو مالک کائنات نے فرمایا وہ وہی راستہ ہے جو میرے محمد کا راستہ ہے واہ واہ سبحان اللہ جب یہ بیس بن گئی ہے کہ بہترین راستہ حضور کا راستہ ہے اور حضور نے اس کو جوڑ دیا کہ ان نکاحوں میں سنتی نکاح میری سنت میں سے ہے اور ساتھ میں جو حضور نے شدت فرمائی فَمَنْ رَاغِبَاً سنتی فَلَحِسَ مِنِّ جو اس سنت سے پیچھے ہٹے گا اللہ یا اس سنت سے یہ راغِبَاً یا رَغَبَو جو ہے یہ مو موڑنے کے معنے میں جو اس سنت سے مو موڑے گا یعنی سیدھا نہیں کہ صرف نکاح کا انکار کر دے گا بلکہ کسی حوالے سے بھی انکار ہو جائے اس کے سبب بن جائے انکار کا اس کا ذریعہ بن جائے حضور نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں یعنی جو نوجوان لڑکے لڑکی ہیں آج اس مائنڈ سیٹ میں ہم نے نکاح کرنا ہی نہیں ہے میں یہی تو اسی نکتے پر تو توجہ کرنا وہ جو لبرلز اس دھارے میں بیٹھتے جا رہے ہیں اور بہاتے جا رہے ہیں ایک تو نکاح کرنا نہیں دوسرا جو نکاح نہ کرنے کے اسباب پیدا کر رہے ہیں اور وسائل پیدا کر رہے ہیں کوئی ہم میں سے نہیں ہے حضور نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے اب ذرا خود اندازہ فرمائیں اگر آپ کا حضور سے تعلق نہیں رہا کیا رہ گیا تو پھر باقی آپ کے پاس کیا ہے کیا رہے پیچھے کچھ بھی نہیں دین کیا ہے اسلام کیا ہے کلمہ کیا ہے اقبال نے کہا نہیں تھا ابہ مصطفیٰ بیرسان خیش را کے دی اگر بہو نہ رسی دی تمام بولا بھی پھر تو بولا بھی ہے تیرے پاس دین نہیں ہے بلکہ یہ انبیاء کی سنت اس بات سے اور وسط آگئی حضور نے فرمایا چار چیزیں ایسی ہیں جو اکثریت انبیاء کی سنت ہے کیا کیا سرکاہ نے فرمایا شرم و حیاء یہ ہر نبی کی سنت اور اس کو دیکھیں ہمارے معاشرے میں اس جو ٹوٹل انبیاء کی سنت ہے اس کو ہم نے کتنا نگلیکٹ کر دی مدب جس میں حیاء نہیں وہ جو چاہے کرے وہ تو خیر علیہ دا باتیں سوچیں نا آدم سے لے کے سرکار کی ذات تک اللہ کے جو انتہائی چنیدہ لوگیں وہ جو ان کا شیوہ ہے وہ جو ان کا شعر ہے جب اس کو بھول جاؤ گے تو تم خدا کے پسندیدہ لوگوں کی طرف کیسے آگے شرم و حیاء دوسرا حضور نے فرمایا خوشبو لگانا یہ بھی انبیاء کی سنت ہے تیسرا سرکار نے فرمایا متواق بھی انبیاء اکثریت کی سنت ہے اور چوتھا فرمایا یہ نکاح کرنا بھی انبیاء کی سنت ہے سبحان اللہ تیسری حدیث کی طرف چلتے ہیں آقا کریم علیہ السراط و تسلیم نے جو نکاح کے حوالے سے بیان فرمائی سرکار نے فرمایا بلکہ اس کو میں سم اپ کروں تو یوں کہوں گا کہ حضور نے جہاں نکاح کی ترغیب دی وہاں نکاح جو نہیں کرتے ان کو ویید سنا کے اور ان کو جو ہے ان کی نکاح نہ کرنے کی برائی سنا کے کتنی اہمیت اجاگر کر دی ہے کہ انسان حیران ہو جاتا ہے بتائی وہ کیا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ ہے صحابی ہے حضور کا وہ آتا ہے حضور نے فرمایا ہاں بھئی پیارے صحابی تیرے پاس مال ہے یا رسول اللہ بلکل مال ہے تیرے شادی کی ہے نکاح کیا ہے نہیں کیا پھر فرمایا تیرے پاس مال اور غصت ہے طاقت ہے جی ہے نکاح نہیں کیا نہیں کیا تین دفعہ جب اس نے کہا نکاح نہیں کیا تو حضور نے کہا کہ جو مال رکھتے ہوئے طاقت اور اختیار اور صفات رکھتے ہوئے نکاح نہیں کرتا وہ شیطان کا بھائی ہے پروفیسر صاحب بڑی اہم ترین بات ہے اب دیکھیں بنیادی طور پر قرآن کا پورڈکٹ آ گیا اب بات آگئی حدیث مبارکہ کی اس میں ایک جو اصل میں سرکار علیہ السلام کی جتنے فرامین ہیں یہ بنیادی طور پر ہمیں ہی سیدھا کرنے کے لیے ہم جیسے گناہگاروں کیلئے اور صحابہ کے ذریعے سے ہمیں ہی سمجھایا ہے بنیادی طور پر ان کا تو ظاہر ہے مقام اور مرتبہ بہت ہی عالی اور بلند ہے ایک بہترین اور صاف ستھرہ معاشرہ بنانے کے لیے اب جہاں پہ بات آ رہی ہے بلکل سمجھ لیجئے کہ عام آدمی کی سطح کی سمجھانے کی اس کو بنانے کے لیے نہیں صاف ستھرے معاشرے کو بنانے کے لیے نکاح جیسے بے شک بے شک اسلام کی جو اصل روح ہے وہ اعتدال ہے اور وہی اسلام کی تمام تعلیمات اور اخکامات کے اندر درست افثانی خواہشات کی تکمیل کے لیے انسان کو نہ تو اس کا مقصد حیات اس چیز کو بنایا گیا اور نہ اس کو شرع ماز قرار دیا گیا بلکہ ان دونوں انتہاؤں سے پاک کر کے نکاح کا نظام دیا گیا اور ایک ازدواجی زندگی کا نظام انسان کو دیا گیا جس کے ذریعے وہ راہ اعتدال پر چلتے ہوئے دنیا اور آخرت کو کامیاب کر سکتا ہے درست سب سے پہلی بنیادی مقصد نکاح کا آپ دیکھئے کہ معاشرے کی جو بنیاد ہے اور کئی ہے وہ خاندان ہے خاندان کیسے بنتا ہے کہ نکاح کے نتیجے میں ایک جوڑا تشکیل پاتا ہے اسی سے آگے خاندان تشکیل پاتا ہے خاندان سے آگے قبیلے بنتے ہیں درست سسرالی رشتیداریاں ہو ننیالی ہو ددیالی رشتیداریاں ہو یہ ساری رشتیداریاں نکاح کے نتیجے میں بنتی ہیں بلکہ اور نکاح ہی کے نتیجے میں انسان ایک مضبوط خاندان کے حصار میں آتا ہے واہ اور وہی خاندان اس کے لیے دکھ سکھ میں ساتھی بنتا ہے غم کا مداوہ کرنے کے لیے ساتھی بنتا ہے یہ اس کی سب کی بنیاد نکاح ہے آج وہ خاندان کے جنرلٹ میں رہ کے پھر انسان کا اپنا وزن اور ویٹ بھی بنتا ہے جو بلکل کہ وہ خاندانی آدمی ہے وہ لوگ کہتے ہیں خاندانی آدمی ہے تو اسی ویسے کہتے ہیں خاندانی آدمی ہے اور اسی اسی کا برعکس اگر ہم دیکھ لیں کہ جو شخص نکاح نہیں کرتا گویا وہ جو ایک ذمہ داری ہے خاندان کی بنیاد اور اکائی کی نکاح اس ذمہ داری کو اپنے گلے سے اتار کر پھینک رہے اسلام نے ذمہ داری اس کی ہے درست دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جس طرح انٹرو میں بھی فرمایا قرآن نے کہا کہ وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو آپ اس کی جامعیت اور کاملیت کو دیکھئے لباس تین مقاصد کے لیے استعمال ہوتا ہے سب سے پہلے وہ سطر عورت ہے جسم کو ڈھامپنے کے لیے اور دونوں مرد اور عورت سے کہا کہ ایک دوسرے کے لیے لباس ہو گویا وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے ساتر ہیں راز اور عیوب دونوں کے وہ ڈھامپنے والے ہیں ان کو پوشیدہ رکھنے والے ہیں لباس کا دوسرا مقصد زیب و زینت ہے خانگی زندگی کی زیب و زینت میاں بیوی ہیں جو نکاح کی صورت میں وہ جوڑا تشکیل پاتا ہے لباس کا تیسرا مقصد ہے سردی اور گرمی کی حدت سے ان خطرات سے بیماریوں سے محفوظ رہنا تو یہاں جو اس کا مانوی مقصد ہمیں نظر آتا ہے لباس قرار دینے کا وہ یہ ہے کہ ہیوانیت اور شیطانیت کے جو اثرات ہیں نکاح کے نتیجے میں مرد عورت کو بچا رہے اور عورت مرد کو بچا رہی اور اسی لیے جو نکاح کا تعلق ہے وہ شرم و حیاء کے ساتھ عفت کے ساتھ عصمت کے ساتھ جوڑا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے اگر تم اللہ سے اس حال میں ملاقات کرنا چاہتے ہو کہ تم بالکل پاکیزہ ستھرے اور صاف ہو تو نکاح کرو نکاح کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے کیوں؟ اس لیے کہ معاشرے کے اندر صاحب توقیر اور صاحب عزت شخص وہی کہلاتا ہے جس کا دامن پاک ہو شرم و حیاء کی صرف اس کو حاصل ہو ورنہ نکاح کے بغیر بیراہ روی اور بیراہ روی کے اندر سب سے بنیادی بات معاشرتی خرابی وہ ہے بدنگاہی اور جب بدنگاہی ہوتی ہے تو وہ بدنگاہی پھر بدکاری کی طرف لے کر جاتی ہے درست اور ایک نکاح کے نہ ہونے سے معاشرے کا پورا معاشرہ فساد کا اور بگاڑ کا وہ سبب بنتی ہے بے نکاح ہونا پھر آپ یہ دیکھئے جس طرح امام ابن عجر اسکلانی نے لکھا نکاح کے بنیادی طور پر تین مقصد ہیں پہلا مقصد یہ نفسانی خواہشات کو توڑ دیتا ہے اور انسان بے رہ روی سے گناہ سے بدکاری سے بچ جاتا ہے جب بدکاری سے بچتا ہے تو ایڈز جیسی بیماریوں سے بچتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ اس کا نفس افیف ہو جاتا ہے پاک دامن ہو جاتا ہے نکاح کے نتیجے میں تیسری بات یہ ہے کہ وہ نسل انسانی کی بقاہ کا زامن بن جاتا ہے اور اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو ایک تو وہ اللہ کی نعمتوں کا انکار کر رہے جو نکاح کے نتیجے میں اسے حاصل ہو رہی ہے اور دوسرا وہ معاشرتی بگاڑ کا سبب بن رہا ہے جو زمداری شریعت درست پھر آپ دیکھئے کہ رحمت اور مودت کا جذبہ کہ انسان مدنی و تباہ ہے وہ اکیلا نہیں رہ سکتا درست تنہائی میں اگر زیادہ دیر وہ رہے تو بہت سی نفسیاتی بیماریوں ایسا سبب بھی بن جاتا ہے اسی طرح جسمانی بیماریاں بھی اس کو لاحق ہوتی ہیں تو وہ چاہتا ہے مودت اور رحمت کا جذبہ پھر وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ عبادت میں یہ قصوی ہو راحت ہو سکون ہو اس لیے اسلام جو دین فطرت ہے اور اللہ نے یہ فطرت بنائی ہے اور اللہ انسانوں کی فطرت جانتا ہے اس لیے رب نے یہ حکم دیا کہ تم اپنی زندگی میں کیسے ساتھی کا انتخاب کرو جو تمہارے لیے راحت و سکون کا باعث بنے شہب و فراز میں صحت و بیماری کے اندر دکھ کے اندر خوشی کے اندر تمہارا ساتھی بنے اور یہ ساتھی اسی وقت حاصل ہوگا وہی اس طرح ساتھی بن سکتا ہے جس کے ساتھ زندگی موت تک کا معاہدہ ہو اور وہ نکاحی کی صورت میں ہوتا ہے تو اس لیے ہم یہ بات ان تمام مقاصد کو دیکھتے ہیں اب پھر آپ دیکھیں معاشرہ کتنا عدم توازم کا شکار ہو جاتا ہے ابھی ہم ذرا آگے جا کے ویسٹ پہ بھی بات کریں گے اس حوالے سے کہ آج وہاں کی اولادیں اپنے والد کا نام تلاش کر رہی ہیں یہ کیسز جتنے بڑھ چکے ہیں کہ جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے سرکار علیہ السلام پر درود پاک کے نظرانے بھیجتے ہیں ناظرین بہت محبت کے ساتھ درود پاک بھیجی ہے یہ میرے سرکار کا بڑا احسان ہے ہم پر کہ الحمدللہ ہمیں نکاح جیسا پاک رشتہ عطا کر دیا وانا خدا نہ خاصتہ ہم بھی شترے بھی مہار ہوتے جب لوٹوں گا ناظرین تو اسی کانٹیکس میں میں ایک صدی پہلے لے جاؤں گا امریکی جج بن لینڈ سے تھے وہ انہوں نے ایک تحقیق کی اس معاشرے کے اوپر ایک صدی پہلے کی تحقیق ہے ناظرین یاد رکھیں اب تو صورتیال بہت دوسری ہو چکی لیکن وہ ایسی ہے کہ آپ انگوشت بدندہ رہ جائیں گے کہ ایسا بھی ہو رہا ہے امریکی معاشرے میں ایسا ایک صدی پہلے ہو چکا ہے ناظرین درود پاک ناظرین میں آپ کو خوش عام دیت کہتا ہوں فرسٹ ڈیسمبر ہے آج ورلڈ ایٹس ڈے ہے اور آج نکاح کی فضیلت اہمیت اور بدکاری کی تباہ کاریوں پہ بات ہو رہی ہے آئیے چلتے ہیں ایک صدی پہلے آپ کو لیے چلتا ہوں امریکی جج بن لینڈ سے ناظرین جنہوں نے ڈینور کی عدالت جرائی میں اتفال یعنی جوینائل کوٹ کے صدر ہونے کا اعزاز بھی اپنے ساتھ رکھا انہوں نے اپنی کتاب ریولٹ آف موڈرن یوت یعنی نوجوان نسل کی بغاوت میں ایک صدی پہلے ایک صدی پہلے کی بات کر رہا ہوں ناظرین آج تو صورتحال بہت مختلف ہو گئے امریکہ کی ایک صدی پہلے مغربی نوجوانوں کے اندر سے اخلاقی حص مردہ ہو جانے کا انتہائی بھیانک ترین انکشاف کیا ذرا سنیے وہ کہتے ہیں کہ امریکہ میں بچے قبل از وقت بالغ ہونے لگے ہیں اور بہت کچھی عمر میں ان کے اندر منفی احساسات پیدا ہوتے جا رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے نمونے کے طور پہ تین سو بارہ لڑکیوں کے حالات کی تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ ان میں سے دو سو پچپن ایسی تھی جو گیارہ اور تیرہ برس کے درمیان ہی بالغ ہو چکی تھی اور ان کے اندر ایسی منفی خواہشات اور ایسے جثمانی مطالبات کے آثار پائے جاتے تھے جو اٹھارہ برس اور اس سے بھی زیادہ عمر کی لڑکیوں میں ہونے چاہیے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہائی اسکول کی کم عمر لڑکیاں جنہوں نے خود مجھ سے یہ اقرار کیا ہے کہ ان کو لڑکوں سے سنفی تعلقات کا تجربہ ہو چکا ہے یہ ایک صدی پہلے کا امریکی معاشرہ ناظرین جس میں انتہائی بھیانک صورتحال تھی یعنی شادی نہ ہونے کی تباہ کاریاں میں آپ کو بتلا رہا ہوں انہ سو ترانوے میں ناظرین امریکی حکومت کے ایک سروے کی مطابق امریکہ میں ایک سال کے اندر چودہ لاکھ بارہ ہزار شادیاں قانونی طور پر منقض ہوئیں اور آپ سن کے حیرہ زدہ ہو جائیں گے انگوش بدندہ ہو جائیں گے کہ تین ماہ بعد ہی ان میں سے دو لاکھ بانوے ہزار کا انجام تلاق پر ہوا تقریباً پچھتر فیصد شادی شدہ مرد اور خواتین اپنے شریک حیات کے ساتھ بے وفائی کے مرتقب ہوتے ہیں جو ان شادیوں کی ناکامی کی بنیادی وجہ ہے بدکاری کا یہ عالم ہے ناظرین کہ امریکہ کی آبادی میں تقریباً دو کروڑ افراد اس وقت ہم جنس پرستی کی لانت میں مبتلا ہیں سولہ برس سے لے کر انیس برس تک کی لڑکیاں جنسی حملوں کا نشانہ بنتی رہتی ہیں اور سنیے ناظرین اور حیرت زدہ ہو جائیے کہ اکثر اپنے انتہائی قریبے رشتداروں یعنی باپ اور بھائی وغیرہ کی حویس کا شکار بنتی آخری جملے ارز کر رہا ہوں ہیلری کلنٹن انہیں سو پچھے آنوے میں آپ کو پتا ہے ناظرین پاکستان کا دورہ کیا تھا فرسٹ لیڈی کے عزاز کے ساتھ یعنی اس منصف پر اس وقت وہ تھی اچھا اسلامباد میں کالیش کی طالبات سے ناظرین گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے بڑی جررت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک جملہ کہا تھا کہ امریکہ کی نوجوان لڑکیوں کا سب سے بڑا مسئلہ قانونی طور پر منقض شادی سے قبل ہی ماں بن جانا ہے یہ کوئی اور نہیں کہہ رہا یہ وہ خاتون کہہ رہی ہیں جو پریزیڈنشل الیکشن کے لیے کھڑی ہوئی تھی یعنی امریکہ کی وہ صدر بننا چاہتی تھی اور سابق امریکی صدر کی وہ اہلیہ تھی جس نے پاکستان کا دورہ کر کے یہ بات امریکہ کے معاشرے کے موارے میں کہا تھا خدا کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نکا جیسی سنت عطا کی آغاز کرتے ہیں وہی سے درہا یہ بتائیے پروفیس صاحب کہ اسلام نے بدکاری کی ممانیت کیوں کی اب یہ بڑا اہم ترین سوال ہے اور ظاہر ہے جب لوگ بدکاری کی طرف جاتے ہیں تو اس کو بہت ایزی لے رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی ماذا اللہ دیکھ لیں ایک تو یہ ہے کہ بدکاری کی ممانیت کیوں کی دوسری بات شادی شدہ اور غیر شادی شدہ بدکار مرد اور عورت پر کیا سزائیں اسلام نے رکھی ہیں اور وعیت کیا کیا آخرت اسلام انسانیت کا دین ہے وہ ہر حال میں انسان کو حیوان سے دیگر چپاؤں سے ممیز و الگ کرتا ہے اس میں امتیاز دلاتا ہے وہ مادر پدر ازادی کا قائل نہیں ہے وہ انسانوں کے اندر شرم و حیاء کی چادر کو قائم رکھ کر ان کو ایسی راہ پر چلانا چاہتا ہے جس سے انسانیت کو اس کی میراج ملے اب یہ بدکاری کا جو ایک راستہ ہے اس کے لئے اللہ رب العزت کا تو ہمیں حکم ہے اس کے قریب تک نہ جاؤ یہ تو انتہائی بریا راستہ ہے اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی مرد یا عورت اس برائی کا ارتکاب کرتے ہیں تو اس پر ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں لانت کرتی ہیں امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کی تحقیق یہ ہے فرماتے ہیں کہ شرک اور قتل کے بعد اگر کوئی سب سے بڑا گناہ ہے تو میں نے بدکاری سے بڑھ کر اور کسی کو نہیں دے اس لیے اسلام نے اس سے روکا اور جہاں تک سزا کا ذکر ہے اسلام نے اس زمن میں یہ کہا کہ ان کو سو کوڑے مارو اور لوگوں کے سامنے تاکہ آئندہ کے لیے ہر آدمی کی عزت اور اس کی جان اور مال محفوظ ہو جائے عزت اگر محفوظ نہیں ہے تو انسانیت تو شرماتی پھرتی ہے نبی اکرم رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک جوان جب یہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جوان ہوں میرے اندر طاقت ہے مجھے جانوروں کی طرح اپنی خواہشات کی تکمیل کی اجازت دے دی اب نبی اکرم رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو انسانیت کا حسن نکھارنے کے لیے تشریف لائے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نفرت کرنے کی بجائے اسے قریب بلا کر فرمایا جو بات تو اپنے لیے پسند کر رہا ہے کیا یہ ماں کے لیے پسند کرے گا کیا کٹیگوریکل جملے میرے سرکار کے وہ پوری حدیث بہن کیجئے آپ ہلا دینے والی حدیث ہے یہ اس نے کہا یا رسول اللہ میں اپنی ماں کے لیے تو کبھی برداشت نہیں کر سکتا پھر آپ نے فرمایا کیا تو اپنی بہن کے لیے پھر آپ نے اپنے بھوپی یاد کرائی چچی یاد کرائی مقدس رشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گنوا کر اس نوجوان کو احساس دلایا اور پھر اس کے ساتھ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرتی پاکیزگی کی خاطر امت کو آگاہ کیا کہ منزنا زونیہ بے آلہی جو بدکاری کا مرتقب ہوگا وہ یہ یاد رکھ لے کہ اس کے گھر میں بھی یہ کام ضرور ہوگا اس کا گھر اس سے محفوظ نہیں لے لیے لیے جملہ جملہ قطع کلام کی معذرت سوال کی صورت میں اس کا مطلب ہی ہوا کہ جو مرد سوری ٹو سے میں مطلب میں کس طرح سے اس جملے کو ادا کروں کہ جو مرد کیا کہا جائے میں اس کے بارے میں between the lines میں ارس کرتا ہوں کہ جو اپنی نفسانی خواہشات کو معصوم بچیوں کے ساتھ پورا کر لیتے ہیں ان کو تیار رہنا چاہیے کہ یہ پھر ان کی بہن بیٹیاں جو ہیں پھر خدا نہ خاصتہ اس سے متاثر ہوں گی یہی چیزیں تو انسانوں کے اندر بے غیرتی لاکر ان کو جانوروں سے بھی بتر بنا دیتی ہیں اور پھر اس زمن میں اس کی تباہکاریوں کو آز ذکر کرتے ہوئے اگر میں مولانا روم علیہ رحمہ کا شیر اپنے سننے والوں کی نظر کروں فرماتے ہیں کہ یہ حضور علیہ السلام کی ارشاد کا ترجمہ ہے لوگ جب زکاة دینا بند کر دیں گے مال کی محبت میں ابتلا ہو جائیں گے تو ان سے بادل روٹ جائیں گے اور جب لوگ بدکاری کی طرف بڑھیں گے تو پھر کائنات بلاؤں سے بھر جائے گی پھر ہم ایک طرف سے دامن بچانے کی کوشش کریں گے بلا دوسری جانب سے آئے گی مختصر وقت ہے وعیدیں بیان کر دیجی آپ کہ سزائر وعیدیں بہت مختصر جملوں میں تاکہ بات آگے بڑھائیں قرآن پاک نے تو واضح طور پر اس بات کا اعلان کیا کہ جو شخص بھی اس بدکاری کا مرتقب ہو فجل دوک میں آتا جلدہ ان میں سے ہر ایک کو سو کوڑے لگائے جائیں اور شادی شداغر ہے تو اس کے لئے نبی اکرم رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا وجود مٹا دینے کا بشرتے کے گوانیاں صحیح ہوں واقعتاً یہ چیز ثابت ہو تو اس کو معصیح اسی حدود آریننچ پہ تو کام کروایا ہے دوہزار چار کے اندر جس کے اندر ترامیم کروائی ہیں ساری یہی تو بدنصیبی ہے کہ حدود اللہ کے اندر جو ہم گستے چلے جا رہے ہیں بلکت ہم تو ایک ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ تمہارے لئے حدود میں زندگی ہے اور ہم ایسے لوگوں کے ساتھ وابستہ ہیں جو کہتے ہیں ماذا اللہ یہ درندگی ہے اس کو درندگی جاننے والوں نے ہی اس مقام پر لا کھڑا کیا ہے کہ آج کسی کی عزت محفوظ نہیں آج ہم ان جانوروں کی طرح ہو چکے ہیں کہ وہ مو اٹھا کر نکلتا ہے جس طرف جی چاہتا ہے مو مار لیا تو ہم تو انسان اشرف المخلوقات بروز محشن ان کا اسٹیٹس کیا ہے ایک جملے میں بات آگے بڑھا ہوں یہ ان کو اس قدر بدبودار سزا دی جائے گی کہ اگر جہنم کا ایک ان کے بدکاری کرنے والوں کے جسم کے پسینے کا بھی ایک کترہ اگر آیا گیا تو اس کی بدبود سے توبہ دوسرے لوگ محفوظ نہیں لے اللہ ہو اللہ ہو اس کے بعد میرا خیال ہے باقی ساری باتیں ویسے لوگوں کو سمجھ لینی چاہیئے ہیں پیر صاحب ذرا ہی بتائیں آپ کہ دور جدید میں ایک جو بڑی اہم ترین بات ہے ہم میرا خالے سکھ سننے والے اس بات کو سمجھ بھی رہوں گے ہم نے کوئی چیزوں کو اپنا اسٹیٹس سیمبل بنا لیا ہے ہم بہت اسٹیٹس کانشیس ہو گئے نکاح کو ہم نے بے انتہا مشکل بنا دیا ہے بدکاری ہمارے یہاں بے انتہا آسان ہو گئی دور سٹیپ پہ بدکاری موجود ہے نکاح جو ہم کرتے نہیں ایک تو یہ کہ آسان کرنے کے لئے نکاح کو کیا اخدامات کی جائیں اور کیا وجہ ہوئی دوسرا یہ ہے کہ نکاح کی جو آئیڈیل عمر اب اس پہ بھی ظاہر ہے بحث ہے اب وہ گورمنٹ جو ہے وہ اٹھارہ برس کی شرط لگاتی ہے دیگر معاملات ہیں تو ذرا نزاکت کے ساتھ اس معاملے کو بیان کر دیجئے تیسرا یہ ہے کہ والدین جو بچوں کی نکاح میں تاخیر کرتے ہیں بھئی منڈا جوان ہو جائے ترقی کر لیں جو پیسہ کمالے بنگلہ بنا لیں پھر سوچیں گے تو وہ جو گناہ کرتا رہے گا وہ کس کے سر ہوگا یہ بتائیے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم جنید بھائی پہلا پورشن آپ کے کوسچن کا یہ ہے کہ اس معاملات کو جو مشکل سے مشکل تر ہو رہا ہے ہمارے ہاں نکاح اس کو آسان کرنے کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے تو سب سے پہلے تو میں اس حوالے سے یہی کروں گا کہ جن چیزوں نے اسے مشکل کر دیا ہے ان چیزوں سے بچا جائے ٹھیک ہے اور ان کو اگر میں بلکل الیبریٹ کر دوں تو سب سے بنیادی چیز آسان کی طرف جانے کی اور اس میں آسانی پیدا کرنے کی یہ ہے کہ ہم نے جو خود ساختہ نام نہاد روایات بنا لی ہیں خود ساختہ ہیں کوئی بہت پرانی نہیں ہے خود ساختہ نام نہاد روایات جو بنا لی ہیں اور سماجی سٹیٹس جس طرح آپ کہہ رہے ہیں سٹیٹس کا جو ایک پرابلم بنا لیا ہے اس کو تو یکسر ختم کرتا ہے یعنی یہ مہندی ماہیوں اپٹن برائیڈل شاہ بلا بلا سارا جو صرف مہندی ماہیوں نہیں بلکہ فضولیات میں جتنی جو کچھ بھی جو کچھ بھی فضولیات میں آ رہا ہے اور جس کا اس کے خاص کے ساتھ تعلق نہیں ہے وہ فضولیات ہے ظاہری بات تو سب سے پہلے تو قبلہ وہ نام نہاد روایات جو ہم نے خود بنا لی ہیں ان کو ختم کرتا ہے درست درست دوسری چیز ایک خاص کی طرف میں توجہ کروں گا اور حضور نے بھی کرم فرمایا اس کی طرف رانمائی فرمائی کہ اللہ کے رزاق ہونے پر کامل یقین کرنا یہ بھی اس مسئلے کی آسانی کا راستہ ہے ہمارے ایک سوال یہ بہت بڑا پڑھن جاتا ہے کہ بیٹا ابھی کماتا نہیں ہے ابھی روزی روٹی جو کتو ہوا کوئی نہیں ہے تو یہ کیسے اس کی شادی کر دے اب اس کا جواب یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کمانا اچھی بات ہے لیکن تم کما کے رزاق تم نہیں بن جاتا کیا کہنے رزاق وہ یہ کیا کہنے وہ اگر تو معذور بھی ہو گیا تو اس نے ریز جو طرح لکھا ہے وہ تجھے دینا ہے اور کیا اس بات کی اشورنس ہے کہ وہ کما کر کما کے دے سکے کما کے ہو سکتا ہے تجھے نہ ملے نہ ملے اور وہ تجھے معذوری کی حالت میں لیکن توقل جو اشورنس دیتا ہے رزاق کی جو رزاقی والی صفت ہے اس کی طرف ہمارے معاشرے کی توجہ ہونا دوسرا آسان کرنے کا بیترین بات ہے تیسرا صرف نکاح میں نہیں ہے بلکہ قرآن کی عدیث کی تعلیمات ہی ہیں یہ جو جس کو ہم سادگی کہتے ہیں سادگی اگر اپنا لی جائے آپ کی پورے لائف سٹائل تو یہ نکاح کی آسانی کی طرف ایک بہت خوبصورت اور آسان راستہ یعنی برائیڈل اور گروم کے لیے جو ہے برائیڈ کے لیے اور گروم کے لیے نکاح اور ولیمے کے سوٹ لاکھوں روپے کے سوچنے کی بجائے سادگی کی طرف جائے سادگی آپ کی لائف پر جو آپ روزانہ پہنتے ہو اگر اس دن وہ نیا ایک پہن لیا جائے تو کیا آراج کوئی فرق تک اسلام ہے اگر اسلام کی تعلیمات کو ہم یہاں اتر جائیں تو سارے مسائل کا لو سکتا ہے زہرہ پاک سے بڑی شزادی کہاں سے لاؤ گے کیا کہنے علی پاک سے بڑی شزادہ کہاں سے لاؤ گے جب ان کے نکاح کے معاملات میں اتنی آسانی ہے اور اختیارات کو یہ نہ سمجھے کہ وہ کر نہیں سکتے تھے حضور نے کہ میں اشارہ کروں تو سونے کا ہو جائے درست اور ہو گیا ہے یعنی اس ایک اشارے والے لفظ سے بھی ہو چکا ہے مزے کی باد سے وہ جو عرش و فرش کے مالک ہیں وہاں سے سب کچھ منگوا سکتے تھے انہوں نے اس معاملے میں کیا دکھا یا ہے تاکہ کوئی بڑے اپنے عمل سے عطا اچھا کمال بات یہ پیر صاحب آپ دنیا کو مطمئن کرنے جائیں گے نا آپ کتنا ہی اچھا کرنے دنیا نے مطمئن ہونا ہی نہیں آخر میں یہ کہنا یہ کمی رہ گئی تھی تو اپنے آپ کو مطمئن کریں اور اللہ کو مطمئن کریں وہ ایک میرا مجذوب دوست ہے وہ بڑی خوبصورت بات کرتا ہے وہ کہتا ہے شاہ صاحب جب یہ دنیا خدا پہ مطمئن نہیں ہے جو ہر چیز کا مالک ہے بندے پہ کیسے مطمئن ہو سکتی دو بات آپ نے مختصر بتانی نکاح کی پہ تیرہ سال کہیں پہ چودہ کمزور ہو جائیں تو سولہ بھی بات ہو جاتا ہے حتی کہ بہت ہی کمزور بچہ ہو تو وہ بھی سترہ اٹھرہ کے قریب ویری کرے گا اپنے حالات میں بلوغت ضرور اور اگر گناہ کرتے گناہ ہے ایک تصور میں پچھلی جملے میں بھی کہنا اس گناہ میں اس کا حصہ ہو ضرور پکڑا جائے اگر والدین کی وجہ سے بچوں کا نکاح نہیں ہو رہا تو پھر تو والدین پکڑے جائے اور اگر بچے خود معاملات پیدا کر رہے والدین بچارے راضی ہیں تو پھر والدین کو اس کی سزا نہیں ملے گی وہ خود مجرم جو بھی جرم انجیکٹ کی جارہی ہیں پہلے تو بتائیے کہ مغرب کے کلچر کو خاص ایجنڈی کے تحت جو ہمارے معاشرے میں جو شما بردار ہیں وہ لارہے کیوں لارہے تو یہ بتائیے دوسرا یعنی جس میں تصور یہ ہے کہ مرد اور عورت جب تک چاہیں رہیں اور رہ سکتے بنیادی طور پر ان کا مقصد یہ کہ نکاح کی انسٹیٹوشن کو ختم کر دیا جائے جنید بھئی بات یہ ہے کہ مغرب آج جس کلچر اور جس ثقافت کو پیش کر رہا ہے اور جس چیز کو جدید اور نئی کلچر اور ریاست کا اور تہذیب کا نام دیا جا رہا ہے اس کی جو جبی ٹی ٹی کو باقی تحریک کو لیگلائز کر دیا اور اس ساری چیزیں جمان جہلیت میں موجود تھی اور اسلام نے ان کو ختم کیا نبی علیہ السلام نے اجت الویدہ میں ان چیزوں کا ذکر کیا اور ان کے خاتمے کا اعلان کیا جن کو مغرب آج نیا کہہ رہا ہے مغرب کی صورتحال یہ ہے کہ وہ ایک فری سوسائٹی کا قیام چاہتے ہیں جہاں ان کے اپنے مذہب کے مطابق بھی جو چیزیں حلال اور حرام کا فرق ہے جن کو ان کے اپنے مذہب نکاح وہ اس سے بھی آزادی چاہتے اب نکاح کو ایک پابندی تصور کرتے اور میں آرز کر رہے ہیں اور پھر اٹلی کے سپریم کورٹ سے یادر جاری ہوتا ہے کہ کوئی عورت اپنے شوہر کے علاوہ بغیر نکاح کے کسی دوسرے مرز سے تعلقات قائم رکھنا چاہے تو اس کی اجازت ہے شرط صرف یہ ہے کہ وہ رات اپنے گار آ کر گزار پھر اسی فرنگی ہائی کورٹ کا فیصلہ جو موجود ہے فیصلہ یہ ہے کہ میاں بیوی کے طور پر اکٹھے رہنے دو ہم جنس پرست جو ہیں ان کو اجازت ہے وہ کٹھے رہیں قانونی طور پر وہ میاں بیوی متصور ہوں ایک مر جاتا ہے تو دوسرا اس کا وارث بنے گا آج مغرب عورت کی جس خامت کے اختیارات سے ازادی وہ عورت کی ازادی ہے خاندان کی عدود و قیود سے ازادی وہ عورت کی ازادی ہے ایسی جگہوں پر جانے کی ازادی جہاں نفسانی خواہشات کو عارضی طور پر مکمل کی ازادی بہت معقول آپ تفسرہ فرما رہے ہیں وہ عورت کی ازادی ہے کل بچوں کی ستر فیصد تک جا پہنچ ہے قطع کلام کی معذرت ابھی ریسنٹ ریپورٹس آئی ہیں اس میں ایٹی پرسنٹ تک تناسب چلا گیا یعنی ان کو پتہ ہی نہیں ہے بنیادی طور پر کہ ہمارے باپ کون ہے یہ جو آپ بات کر رہے نا یہ جو عورت کے حقوق کا نارہ سارا مسئلہ یہ ہمارے ہمارے عورت سمجھ نہیں حقوق اسے شترے بے مہار کر دو اسے سبا کی پری بنا دو اسے مکمل آزاد کر دو بتائیے آج مغرب نے جو بات اٹھائی ہے اور ہمارے لوگ اس کو سمجھ ہی نہیں سکے وہ کیا تھا وہ یہ کہتے ہیں اسلام نکاح کا قانون ہے وراست کا قانون ہے طلاق کے قوانین ہیں ان کو تبدیل کیا جائے وہ تبدیل کر کے اس میں اپنے مغربی ثقافت اور مغربی کلچر کو آگے لانا چاہتے ہیں اسی پر وہ بین الاقوامی کانفرسیں بھی کرتے ہیں اور ہمارے ملک کے اندر بھی اس کلچر کو فروغ دونے کی کوشش کی جا رہی ہے ہمارے لوگوں کوئی بات سمجھ نہیں چاہیے کہ مغرب کے اندر خاندان کا تو کوئی تصور نہیں ہے وہاں نہ کوئی سنگل مدر جو بغیر شور کے رہ رہی ہیں ان کی تعداد میں حدرناک حد تک اضافہ ہو چکا ہے جو مغربی معاشرے کے اندر مغرب چاہتا کیا ہے اسلام کو دیگر فرنگی تحیلات اسلام کو اجازو یمن سے نکال دو اسلام کی جو موت ہے وہ کیسے ہوگی اور مسلمان کی موت کیسے ہوگی کہ ان کو مغربی افکار کا دل دادا بنائے جائے خود ہمارے مسلمان جو مغرب کے اندر بستے ہیں وہ اس بات پر پریشان ہے کہ سکول کی عمر سے ہی وہ لڑکیاں جو بلوگت کے مائن بن جاتی ہیں آپ اندازہ کیجئے پروفیسر صاحب کہ میں نے کرنے کے لئے تعلیم دے رہے یعنی اس کے حفاظت ہی اقدامات بتا رہے ہیں ہم اندازہ کیجئے وہ ابھی بھی اس طرف نہیں آرہے کہ شادی کی طرف جائے 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 اس معاشرہ میں پڑے گا کے نہیں پڑے گا اور دیکھئے جنید بھئی مزے کی بات یہ ہے کہ ہم وہاں اسلام کی بات نہیں کر رہے ہم یہ بات کر رہے کہ جن کے اپنے مذہب نے حلال و حرام کا جائز نہ جائز کہا وہ اس سے بھی ایک فری معاشرہ اور فری سوسائیٹی کا قیام چاہتے ہیں جہاں وہ اپنی مرضی سے رہے اپنی مرضی سے تعلقات قائم دیکھیں اول تیسٹیمنٹ نیو تیسٹیمنٹ مطلب آپ طور زبور انجیل کسی بھی کتاب کسی بھی آسمانی کتاب کی پریچنگ ہے نہیں اگر آپ ہندو مت میں دیکھ لیجئے آپ سکھ مت دیکھ لیجئے کہیں بھی آپ کوئی میں تو ظاہر ہے اس سے آگے کی بات کرتا ہوں کہ سب نکاح کو آمنی کرنا چاہیے بلکہ ہمیں یہ بھی سوچ چاہیے کہ ایک سے زائد شادیوں کی طرف ہے جیسے اللہ تعالی کی راہ میں جہاد کرنے والے کی فضیلت گھر بیٹھنے والے پر ہے روز نمی نکاح کی فضیلت احمیت اور بدکاری کی تباکاری ہیں ٹوئیٹر پر میں فالو کیجئے فیس بک پیچ کو لائک کیجئے یوٹیوب چینلنگ کو سبسکرائب کر بیل آئیکن کو کلک کیجئے آپ موجود ہیں مل کنارہ لگاتے ہیں اس دعا اس امید اس یقین کے ساتھ اجازت دیں اللہ تعالی اللہ تعالی آپ ہمارا سب پاکستان اور عمت مسلمہ کا حامی و ناصر آمین پاکستان کا مطلب کیا لا الہ محمد رسول اللہ صلی اللہ اللہ اللہ